جوتی سچا جی پتر پکش کے دنوں میں بھول کر بھی کون سی گلتیاں نہیں کرنی چاہیے ہر ہر مہادے جائے واوی دینات پتر پکش میں کچھ کچھ ایسے بھی ہوتا ہے جانے انجانے میں گلتی ہو جاتا ہے لیکن ساودھانی برتنا عطی آوستک ہوتا ہے بسیس کر کے جو پنددان کرتے ہیں گھر کے جو مکھیا ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور جن کو ادھکار پنددان کا مل گیا ہے بسیس نیم وہاں لاغو ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ گھر کے سبھی صدسی نیم تو پالن کرنا چاہیے سبھی صدسیوں کو لیکن خاص کر مین مکھیا جو ہوتا ہے گھر میں جو پنددان کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کچھ خاص نیم ہوتا ہے وہاں سوچ سمجھ کر کے پندرہ دن کا سمجھ جو بیتیت کریں گے وہاں سوچ سمجھ کریں گے سب سے پہلی بات ہے کہ بھوجن جو کریں گے وہاں ساتوک بھوجن ہونا چاہیے تامسک بھوجن نہیں ہونا چاہیے لوگ اس میں کنفیوزن کرتے ہیں کہ مانگ ساہری جیدی مانگ سا نہیں کھائیں لیکن مانس کی بات نہیں ہے لہسن پیاج بھی تامسک بھوجن ہے اس لیے لہسن پیاج کا ورجت کریں اور کیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پتری پکش میں جو پتر ہوتے ہیں وہ پکشی کے روپ میں بچھرن کرتے ہیں جیسے کی کووہ تو پتری پکش کے پندرہ دین میں جدی کووہ آپ کو مل جاتا ہو جدی گھر میں آ جاتا ہو تو کووہ کو روٹی عوض سے کھلائیں ایسا نہیں کہ بینا کھائے وہاں گھر سے چلا جائیں کبھی بھی اپنے گھر سے کووہ کو بینا کھلائیں واپس نو بھیجیں اڑنے نو دیں یہ بھول کبھی نہیں کریں کتے کو نو ماریں پکشی کو نو ستائیں کتے کو بھی روٹی عوض سے کھلائیں اس کے بعد تیل کا لڈو نو کھائیں تیل کا لڈو کھانا ایک دم برجت ہے اب ساکہاری میں کہیں گے کہ ہم کھیرہ کھا رہے ہیں تو پتری پکش میں کھیرہ کھانا بھی شنا بھی کھانا برجت ہے اور سرسوں کا ساتھ یہ تو بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے اور گھر میں مانگلی کارز نو کریں مانگلی کارز جتنے بھی پرکار کیے ہوتے ہیں پتری پکش میں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ پندرہ حد دین کا جو پتری پکش ہے اس میں پتروں کی پوجا ہوتی ہے اور مانگلی کارز میں پتروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے